بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز کیسے آپ آپ دیکھ رہے ہیں دیسی کوکنگ ان یورپ تو آج سب سے پہلے آپ لوگوں کو رمضان مبارک کی مبارک ہو تو رمضان ہمارا شروع ہو چکا ہے تو یورپ میں انشاءاللہ صبح پہلا روزہ رکھا جائے گا تو آپ سب لوگوں کو میرے جتنے بہن بھائی یورپ میں ہیں سب کو رمضان المبارک ہو تو صبح انشاءاللہ ہم سب لوگ پہلا روزہ رکھیں گے تو چلیں اسی کے ساتھ ہماری ریسپی شروع کرتے ہیں تو آج میں بناوں گی چکن بناوں گی دیکھ سکتے ہیں آپ ایک کلو میں نے چکن لیا ہے یہ کورما بناوں گی میں تو شوربے والا ہم لوگ بنائیں گے کورما پتیلی میں نے رکھی ہوئی ہے تو میرا جو پتیلی ہے بہت گرم ہو چکی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آدھی کٹوری ہم لوگوں نے تیل کی ڈال لیا اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں اور میں اس میں ایک میڈیم سائز کی پیاز ڈال دوں گی پیاز میں نے چوک کی ہوئی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو انشاءاللہ میں پیاز تھوڑا براؤن کر لوں پھر آپ لوگوں کو ساتھ ساتھ دکھاتی رہوں تو جی ناظرین دیکھیں ابھی پیاز ہمارے ہلکے سے براؤن ہے تو ہم لوگوں نے بیچ میں ادرک لسن شامل کر دینا ہے پیسٹ ادرک لسن کا کیونکہ یہ ساتھ میں ہی ہو جائیں گے براؤن دونوں تو اچھی بات ہے نہیں تو الگ الگ کریں گے تو وہ جل جائے گا دو چمچ ہم لوگ ادرک لسن کا پیسٹ ڈالیں گے ایک میں نے ڈال دیا ہے تو ایک یہ ڈال رہی ہوں میں آپ دیکھیں تو اس کو بھی ہم لوگ ساتھ میں ہی براؤن کریں گے آپ دیکھیں ادرک لسن براؤن کر لیں پھر آپ کو دوبارہ دکھاتے ہیں تو جی ناظرین دیکھیں ابھی آپ ہمارا جو مسالہ ہے وہ ہلکا ہلکا براؤن ہونا شروع ہو چکا ہے تو اسی کے ساتھ ہم لوگوں نے تھوڑے سے کھڑے مسالے لیے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ایک ٹکڑا میں نے ڈال چینی کا لیا ہے کوئی دس بارہ میں نے کالی مرچیں دیئے ہیں اور تھوڑا سا موٹے والا دھنیا لیا ہے دو چار پانچ لونگ لیے ہیں یہ ہم اسی کے ساتھ ڈال دیں گے بسم اللہ الرحمن رحی آپ دیکھ سکتے ہیں تو انشاءاللہ ہم لوگوں نے کورما بڑا اچھا بنانا ہے اور اسی کے ساتھ ہم لوگوں نے کل صبح انشاءاللہ سہری کرنی ہے تو میں نے سوچا کیوں نہ میں کورما بنا لوں اور آپ لوگ بھی بنائیں اپنے لیے اور ایسے انشاءاللہ افتاری کریں سہری کریں افتاری کریں آپ دیکھ سکتے ہیں بڑی اچھی خشبو آنے لگ گئی ہے مسالوں کی تو میں انشاءاللہ ابھی اسی کے ساتھ چکن ڈال دوں گی چکن کو تھوڑا اچھا سا میں بھوند لوں گی آپ کو میں دکھاتی ہوں تھوڑا سا اور ہو جائے ہمارا مسالہ تو ہم لوگ ساتھ ہی چکن ڈالیں گے کیونکہ ہم لوگوں نے اچھا سا اس کا کورما بنانا ہے تاکہ دل خوش ہو جائے انسان کا کھا کے ہم لوگ ایسا انشاءاللہ بنائیں گے مزیدار سا کورما تو جی ہمارا جو پیاز ادرک لسن اچھا سا براؤن ہو چکا ہے تو میں ابھی اس میں دیکھیں چکن وغیرہ ڈالوں گی بسم اللہ الرحمن رہی تو بسم اللہ آواز آ رہی ہے ناظرین تو آپ کو میں بعد میں دکھاتی ہوں بسم اللہ الرحمن رہی ہے جی ناظرین تو دیکھیں ابھی بڑا اچھا سا ہم نے اس کو بھوندنا شروع کر لیا ہے ہم اس کو تقریباً چار سے پانچ منٹ بھوندیں گے تو ہم لوگ تھوڑا سا اس میں سرکہ ڈال دیں گے تاکہ جو تھوڑی بہت مرگی کی سمیل ہے وہ بھی ختم ہو جائے ہم دو چمچ کے قریب ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن رہی آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے دو کھانے والے چمچ ہیں جو سرکے کے آئڈ کر لی ہیں بسم اللہ الرحمن رہی تو بڑی اچھی سی خشبو آنے لگ گئی ہے ہم لوگ بڑا اچھا بنائیں گے انشاءاللہ کورما آپ دیکھیں چلیں میں اس کو ابھی تھوڑا ڈھکنا دے کے ڈھکوں گی پانچ منٹ کے لیے پانچ منٹ تک پھر دوبارہ آپ کو دکھاتے ہیں جی ناظرین تو دیکھیں ابھی پانچ منٹ تک ہم لوگوں نے تھوڑا سا اچھا سا بھوند لیا ہے اس کو گوش کو تو ایک میں نے میڈیم سائز کا ٹوماٹر لیا یہ میں ڈالوں گی بسم اللہ الرحمن رہی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ایک میں نے ٹوماٹر لیا ہے تو یہ میں نے اس میں ڈال دیا اور نمک ڈالیں گے ایک چمچ نمک ہے یہ بسم اللہ الرحمن رہی ہیں آپ اپنی مرضی کے حساب سے کم زیادہ کر سکتے ہیں تو یہ میں ڈالتی ہوں مرچیں دیکھ لیں آپ چائے کا چائے کے دو چمچ ہیں ہم لوگ ایک یہ ڈال لیں گے اور ایک چمچ ہم نے کالی مرچوں کا ڈالنا ہے کیونکہ کالی مرچوں ہیں بہت اچھی لگتی ہیں کورمے میں اس کا ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے اور یہ مکس مسالے ہیں ہمارے خلدی ہے بیچ میں ایک مکس مسالہ اور ہے دو چمچ ہم لوگوں نے یہ ڈال لیں چائے والے آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ مکس مسالہ دوسرا ہے ادھر دو تین طرح کے مسالے ملتے ہیں تو یہ بھی مکس مسالہ ہمارا جو پاکستانی والا ہوتا ہے یہ وہ ہے بسم اللہ الرحمن رہی ہیں دو چمچ میں نے یہ ڈال دی ہے چائے والے تو اب ہم لوگ اس کو تھوڑا اور رکھیں گے تاکہ یہ ہمارے جو مسالے ہیں ٹماٹر وغیرہ گل جائے تو پھر آپ کو دوبارہ دکھاتے ہیں جی ناظرین دیکھیں ابھی آپ ایسا ماشاء اللہ ہو گیا یہ پوزیشن ہے ہمارے کورمے کی تو مسالے وغیرہ بھی سارے گل چکے ہیں جو ابھی میں نے ڈال لے ہیں ادھرک لسن نامک مرچے ہر چیز دیکھ لیں آپ تو جو کورمہ بناتے ہیں اس میں ٹماٹر مسالے جو ہے نا بلکل کم ڈالتے ہیں تاکہ وہ شوربے کے اوپر اوپر ایسے تہرے نہیں نہیں تو مسالے آپ کے ہری مرچیں بھی لوگ ڈال دیتے ہیں وہ بھی اوپر آ رہی ہیں ٹماٹر بھی آ رہی ہیں ادھرک لسن بریک نہیں ہے وہ بھی آ رہا ہے تو ایسے آپ ڈالا کریں تھوڑا باریک سب کچھ اور کھڑے مسالے اس میں کم جاتے ہیں کورمے میں سارے پیسے وے مسالے زیادہ جاتے ہیں کیونکہ کورمہ ہم نے بنانا شوربے والا تو آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ مسالے ہمارے سارے گھل چکے ہیں کوئی بھی آپ کو مسالہ نظر نہیں آرہا موٹا ٹماٹر ہم لوگ نے میڈیم سائز کا ڈالا تھا اسی لیے تاکہ ہمارے جو کورمے کا جو شوربہ ہے اس کے اوپر ٹماٹر نہیں آئے وہ گھل چکا ہے سارے مسالے گھل چکے ہیں پانچ منٹ تک ہم لوگ اور اس کو دیکھیں گے پھر دوبارہ اس میں پانی ڈالیں گے جی ناظرین تو دیکھ سکتے ہیں آپ کو کورمہ ہمارا بڑا اچھا تیار ہو چکا ہے تو میں ابھی اس میں جتنا ہمیں ضرورت ہے شوربے کی ہم چوربے کے لیے پانی ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اتنا ہم لوگوں نے شوربہ بنانا ہے اِس کا تھوڑا سا جی ناظرین تو دیکھیں ہم لوگوں نے اپنے کورمے میں پانی ڈال لیا ہے ہم لوگوں کو اتنا ہی چاہیے تھا کورمہ تو ہم لوگوں نے اس میں پانی ڈال دیا تو انشاءاللہ آپ دوبارہ آپ کو دکھاتے ہیں دس منٹ تک پانی بوائل ہو جاتا ہے ہمارا تو پھر دوبارہ آپ کو دکھاتے ہیں ناظرین تو دیکھیں ابھی کورما ہمارا بلکل تیار ہو چکا ہے تو ہم لوگ اس میں تھوڑی سی میتھی ہاتھ کے ساتھ کرے کرے کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم تھوڑی سی بریق کریں گے ہم اس کو تاکہ موٹی موٹی اچھی نہیں لگتی جی تو ناظرین دیکھیں فائنل لک ہماری یہ ہے کورما کی چکن کورما کیسا بنا اگر آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئے تو پلیس ویڈیو کو لائک کریں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور کومیٹ کریں تو رمضان سب کو پھر سے مبارک ہے تو انشاءاللہ ملتے ہیں پھر کسی اچھی سی نئی ویڈیو میں تو تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی